بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو رن کر رہا تھا اس کا نام تھا ارفان ویلاغز تو میں نے اس چینل کو پھر سٹاپ کیا وہاں پہ کیونکہ وہ آل ریڈی تین سال پرانا چینل میرا تھا تو میں نے اس کو پھر دوبارہ سے اس کے چینل آرٹ اور اس کا نام وغیرہ چینج کر کے ویلاغنگ کی ویڈیو اس کے اوپر ڈالنا سٹارٹ کر دی تھی لیکن جب میں نے یوٹیوب کی جو مونیٹائزیشن کی پالیشیز ہیں اس کو میں نے پڑھا ہے تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ لاسٹ ٹویلو منت میں لاسٹ بارہ جو م مہینے ہیں آپ میں آپ نے ان میں ایک ہزار سبسکرائبر اور اپنا جو تین ہزار کا واج ٹائم آپ نے بارہ مہینوں میں کمپلیٹ کیا ہوگا تب آپ کو جا کے مونیٹائزیشن آپ کی آن کی جائے گی تو میرا کیونکہ وہ چینل جو تھا وہ کافی پرانا چینل تھا صرف میں نے اس میں کچھ ایڈیٹ وغیرہ چیزیں کی تھی اس کا نام تمزیل کیا تھا چینل آرٹ چینج کیا تھا لوگو چینج کیا تھا تو وہ میرا مونیٹائز نہیں ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر ویڈیوز ڈال پند کر دی تھی اس کو سٹاپ کر دیا تھا کچھ میرے اپنے فیملیز ایشوز آگئے تھے کچھ فوتکیاں ہوگی تھی بیچ میں کچھ مصروفیات ہوگی کچھ شادیاں آگئیں تو میں اس کی وجہ سے بھی کچھ ویڈیوز نہیں بنا سکا تھا لیکن یہ میرا نیو چینل ہے انشاءاللہ اور اس کے اوپر اب ریگولرز میں جو اپنی ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کروں گا اور کافی اچھی ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ابھی میں ابھی بھی جو ہے وہ اپنے کھیتوں میں نکلا ہوا تھا باہر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ جو ہے وہ گندم ساری کٹی ہوئی اور تھریشر ویڈا لگ گیا ابھی اس سائیڈ پہ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے ادھر تھریشر ویڈی نہیں لگی کیونکہ یہ گندم سوڑی سی لیٹ تھی اور ابھی پڑی ہوئی ہے بارشیں بھی ہوئی ہیں یہ جو ہے وہ گندم سکی طرح سے سوکھی ہوئی تھی تو پچھلا جب جو یوٹیوب چینل میں چلا رہا تھا اس میں میرے پاس میں نے ایک ٹرائ ترائی بورڈ لیا ہوا تھا اور میں اسے ویڈیو بناتا تھا ٹرائیپورٹ سٹینڈ تھا میرے پاس میں اس میں موبائل لگا کے ویڈیوز بنا رہا تھا وہ جو میرا ٹرائپورٹ سٹینڈ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے پیچھے شاتلوں میں دی ایس الار اس کے اوپر جب میں نے لگایا دی ایس الار کی فٹنگ کی کیونکہ ڈی ایس الار اور موبائل میں کافی زیادہ ویٹ کا فرق ہوتا ہے جیسے ہی ڈی ایس الار لگایا تھوڑی دیر کے بعد بات جو ہے اس کا پیٹ برداشت نہیں کر سکاتا ہو تو وہ ٹوٹ گیا تھا اس کا کلپ تو ابھی میرا مینڈ یہ بنا تھا کہ میں کوئی جگار وگرہ لگا کے ٹرائپورڈ کو دوبارہ سے سیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ کچھ دن جو ہیں وہ میرے مزید نکالتا ہے تو ابھی اس کو میں دوبارہ سے سیٹ کروں گا آپ کو دکھاؤں گا اور ٹرائپورڈ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ تو مجھے نارمل مارکیٹ سے میں نے لیا تھا اپنے شہر سے تو مجھے یہ دقریباً آلموسٹ ڈیٹھ سو روپے مہنگا پڑا تھا یہاں سے میں نے لیا تھا چھے سو کا اور جب میں نے بعد میں دراز پر میں نے دیکھا یا دراز کی جو ایڈگرٹائزمنٹ تھی اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ یہی جو ٹرائپورڈ تھا وہاں پہ مل رہا تھا ہمیں آلموسٹ فور ہنڈرڈ کا اور فور ہنڈرڈ کا ڈیلیوری کے ساتھ ڈیلیوری چارجز کے ساتھ 99 روپیز جو ہیں وہ دراز کے ڈیلیوری چارجز ہیں اور 300 کا جو تھا وہ ہمیں مل رہا تھا ٹرائپورڈ سٹینڈ تو ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں میں ٹرائپورڈ اور اس کو جو ہے وہ سیٹ بھی کرتے ہیں ادھر ہی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر موبائل کو فٹ کر کے پھر بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کیا کہ یہ میں جو ہے وہ ہاتھ میں میں نے موبائل پکڑا ہے اور ٹرائپورڈ میں لگانے کے بعد کس طرح سے ویڈیو بنتی ہے تو چلیں میں آپ کو ٹرائپورڈ دکھا تو جی فرنٹ یہ والا جو ہے میرا ٹرائپورڈ ہے اور اس کو میں یوز کر رہا تھا پہلے ویڈیوز بنانے کے لیے تو بعد میں جب یہ ڈی ایس ایل آل وغیرہ لگایا تو اس کا جو کلپ تھا وہ ادھر اس جگہ پہ جو ہے نا وہ میں نے اس کو جوڑا ہوا تھا پہلے بھی ایک دفعہ ٹوٹا تھا تو یہاں پہ ایک کلپ ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ لگتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی یہ ہے موبائل ہولڈر اس کے اندر جو ہے وہ موبائل کی فٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ موبائل فٹ کر سکتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ فٹ ہو جاتا تھا اس جگہ پہ تو اب وہ جو ہے وہ کلپ جو تھا وہ میرا ٹوٹ گیا جیسے ٹوٹا ہے پھر میں میں نے ملب شادی تھی نہیں دیکھا وہ کدھر گم ہو گیا وہ تو گم ہو گیا تھا تو ابھی جو ہے میں اس کو دیکھتا ہوں اس کو کوئی جگاڑ وغیرہ لگا کے اس کی فٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تاکہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میرے کام میں آ جائے جی فرنڈز ابھی جو ہے میں اس کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ جمسہ لیا ہے تھوڑا تھا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں ٹرائپورڈ کے بارے میں کہ یہ ٹرائپورڈ ہے یہ اس کا جو ہے وہ ہینڈل ہے تاکہ جب بھی آپ اس کے اوپر موبائل کی در فٹنگ کرو تو آپ اس کو ٹری شکسٹی کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اس ہینڈل سے نہ ہوا سکتے ہو اگر آپ اس کو ایک جگہ پہ روکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے یہ اس کا سکیو ہے آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو جیسے ہی آپ اس کو ٹائٹ کرو گے تو یہ ادھر ادھر گھلنا بند کر دے گا تو جی فرنڈز ابھی میں نے اس کا جو یہ کلپ تھا یہ اس کا جو ہولڈر تھا جو اس کو کماتا تھا کسی بھی سائٹ پہ تو اس کو میں نے اتا رہا ہے میں نے کہا کہ میں جو ہے یہ جو موبائل ہولڈر ہے کہ یہاں پہ کلپ کر دیتا ہوں پھر میں نے جب دیکھا کہ اگر میں اس کو یہاں پہ فٹ کر دیتا ہوں تو یہ بلکل سیدھا کھڑا رہے گا تو اس کی جو روٹیشن ہوگی وہ نہیں ہوگی اگر میں تھوڑا سا ویڈیو کو کیپچر کرتا ہوں دور سے تو یہ اس کو بلکل مجھے سیدھا رکھنا پڑے گا اگر میں سیدھا رکھوں گا تب میری ویڈیو بنے گا اگر میں اس کو ٹیڑا کرتا ہوں تو پھر میری ویڈیو جو ہے وہ صحیح ٹریکیشن ہی بنے گی تو ابھی میں پھر دوبارہ اس کو لگاتا ہوں لگانے کے بعد پھر میکس دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سیدھ کرنا ہے ابھی اس کو میں نے فٹ کر دیا ہے اب اس کی روٹیشن کے لیے اگر آپ تھوڑے سی پیچھے سے ویڈیو بنا رہے ہیں تھوڑے دور سے ٹرائی کوڈ سے تو اگر آپ اس کو ٹیڑی کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو اگر اس طرح سے میں نے یوز کرنا ہے پھر اس کو جو ہے میں بہتر ہی ہے کہ میں اگر اس جگہ پہ اس کو فٹ کرتا ہوں تو پھر میں اس ٹرینڈ سے روٹ اوپر نیچے کر سکتا ہوں اس کو کسی ویڈیگری میں اللہ سکتا ہوں ابھی میں دیکھتا ہوں میں اس کو الفی کے ساتھ یہاں پہ فٹنگ کرتا ہوں اس کی فٹنگ کرتا ہوں آپ کو ساتھا دیکھتا ہوں سب سے پہلے جو ہے میں وہ جنسہ پہ کھول لگتا ہوں اب جو ہے وہ میں الفیو اس کے اوپر لکھاتا ہوں پرائپور کے اوپر پرائپور کے اوپر لگانے کے بعد میں پرائپور سٹینڈ جو ہے وہ اس کو ادھر فٹ کرتا ہوں اس کو فٹ کر کے میں اس کے اندر بھی بہت سی لگا دیتا ہوں اس کو فٹ کر کے میں اس کے اندر بھی بہت سی لگا دیتا ہوں میں نے اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا وہ مٹی ڈالی ہے مٹی ڈالنے کے بعد میں دوبارہ سے اس کے اوپر الفی جو ہے وہ ڈالتا ہوں تاکہ اس کی جو ہے وہ پکڑ الفی کی تھوڑی مضبوط ہو جائے اب یہ میں لگا دی ہے اب اس کو میں تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں کہ یہ سوک جائے موسیقی 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 اس کو ایلپی وغیرہ لگا دی ہے اب اس کو تھوڑی دیر جو ہے وہ آج کا دن اس کو سوکنے کے لیے رکھ دیں گے فاکہ یہ صحیح طرح سے اپنی جو پکڑ ہے وہ مضبوط کر لے تو جیسے ہی اس کی پکڑ مضبوط ہو جائے گی تو پھر دوبارہ جو ہے ہم اس کو نیکس ویڈیو میں اس کو یوز کریں گے جی تو اس ٹھائی میرے موبائل کی جو ہے وہ بیٹری جو ہے وہ کافی ڈیڈ ہو گی تھی موبائل جس کی وجہ سے بند ہو گیا تھا تو میں نیکس تو ہے وہ اس کا بلوگ کا انڈ نہیں کر سکا تھا تو ابھی میں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن کو میری ویڈیو یہ پسند ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی جو ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور ٹرائپورٹ جو ہے جس کو سیٹ کیا تھا وہ میرے پاس ہے انشاءاللہ جو نیکس کل کی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو اس کا یوز بھی دکھاؤں گا کہ میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو اس کی ویڈیو کے کوالٹی کس طرح سے ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیمجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی